مائی مدر ہندو مائی فادر مسلم اچھا ہاں یہ تو ہے میں اپنے آپ کو انسان بولا تھا اوہ یومن بین تو اور نہ ہی نہ ہی یہ کسی بھی انڈسٹری جو کام کرتا ہے سب یہی بول دیں پوائنٹ ہے بھائی اچھا یہ بھی بولیں کہ میں ہندو ہیلو کائز ایک بار پھر سو آگت ہے بھائیوں کا چینل ریاکشن بابا میں میرا نام ہے رام اور گائز آج اس ویڈیو پہ میں ریاکشن کرنے والا ہوں یہ تھوڑا ہٹک ہے اور ویڈیو سے کیونکہ سلمان خان آپ لوگوں کو پتے یہ ایک بولیوڈ ایکٹر ہیں اور ساتھ میں مسلم بھی ہیں لیکن ان کا ایک بیان ہے وہ بول رہے ہیں کہ میں مسلم دھرم کو نہیں مانتا ہوں ایسا یہ تھم نیل بھی ہے میں نے دیکھنے کو ملا اور مجھے یہ ویڈیو ایک بھائی نے بھی ریسنٹ لی ابھی مجھے سجیسٹ کی تھی انسٹاگرام پہ اور بہت سارے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کومنٹ کر رکھا ہے اور کیا بولتے ہیں مجھے کومنٹس بھی کرتے ہیں ایون میسیج بھی کر رکھا ہے کہ ویڈیوز بناو کچھ ویڈیوز پہ میں نہیں بنا پا رہا ہوں کیونکہ کامپی ریٹ کا کچھ ایسو رہتا ہے اس وجہ سے میں نہیں بنا پا رہا ہوں ان پر تو سلمان خان نے بولا ہے کہ سب دھرم ایک جیسے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے پورا کا پورا ویڈیو کے اندر کیا ہے کیا سب باتیں ہوئی ہیں تو آج کے ریکشن میں سٹارٹ کر لیتا ہوں بینا کسی دیری کے لیٹس پلے اچھا ہاں یہ تو ہے میں اپنے آپ کو انسان بولا تھا اوہ یومن بین اور نہیں یہ کسی بھی اندسٹری جو کام کرتا ہے میرا نام ہے راجشور میں نبی مومبئی نیرول سے آیا ہوں مردلاب اس سب دھرم کو ماندے جل من کان یہ سچ ہے مجھے یہاں پر لے کے آ رہا ہے میرے دوست شریع عظیم ملتانی نے تو میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا ہوں تو میرا یہ کہنا ہے ہم جو لوگ جو بولتے ہیں کہ میں ہندو ہوں مسلمان بولتا ہے میں مسلمان ہوں سکھ بولتا ہے میں سکھ ہوں کرشن بولتا ہے میں عیسائی ہوں سب یہی بولتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اس دھرم کو بنایا کس نے ہے ہاں پوائنٹ ہے بھائی اور اگر بنایا ہے تو کس مقصد سے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے کیا ہم صرف ایک دھرم کو مان نہیں سکتے ہیں صحیح بات جو کی انسانیت دھرم ہے اور کوئی دھرم کو نہ مانے نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ نہ عیسائی اور کسی بھی دھرم کو قبول کروانا کیا ضروری ہے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے سر میں پوچھنا چاہوں گا بینہ کسی دھرم کو قبول ہے بغیر کیا انسان نیک اور صحیح راستے پر چل نہیں سکتا ہے بلکل صحیح بات ہے سوال اچھا ہے اور یہ جو اپنے اپنے دھرم کے گروہ ہیں وہ کس لیے اپنے دھرم کا پرچار کرتے ہیں اور کس مقصد سے کرتے ہیں یہ میرا پرچار ہے بہت اچھا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں ہندو ہوں میں مسلم ہوں میں سیخ ہوں میں عیسائی ہوں تو یہ دھرم کو کس نے بنایا دھرم ہونا چاہیے کی صرف بلکل صحیح ہے دھرم ہونا چاہیے کی اور وہ ہونا چاہیے انسانیت اور کیا دھرم کو بہت اچھا پوچھتے دھرم ہونا چاہیے کی پھر پوچھتے کیا دھرم کو قبول کرنا ضروری ہے اور کیا ایک دھرم میں ماننا ضروری ہے بھائے صاحب نے اچھا سوال کیا کہ کون کہتا ہے میں مسلم ہوں کوئی کہتا ہے میں ہندو ہوں کوئی کہتا ہے میں عیسائی ہوں کوئی کہتا ہے سلک ہوں ایک دھرم کو کس نے بنایا اور دھرم ہونا چاہیے ایک صحیح بات بھاگ جو سوال کا بلکل صحیح ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین سے یہ وہ ہے اپنی زندگی اللہ کے خدا کے عیشور کے بھگوان کے احقامات کے مطابق بسر کرنا اچھا تو دین ہونا چاہیے ایک ہی یہ کتنے دین کس نے بنایا انسانوں نے بنایا آپ کا سوال تھا ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب ہمارا اچھور ہمارا بھگوان ہمارا اللہ صرف ایک ہی دین بنایا ایک ہی مذہب بنایا وہ ہے اب امن حاصل کرنا شانتی حاصل کرنا سلامتی حاصل کرنا اپنے خالق کے احقامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بعد اسی لئے دین مذہب خالق نے صرف ایک ہی بھیجا لیکن وقت کے دوران ملاوٹ ہوتے گئے ملاوٹ ہوتے گئے ملاوٹ ہونے کے وجہ سے اللہ نے دوسرے نبی بھیجا دوسری کتاب بھیجے پھر ملاوٹ ہوئے پھر نئی مذہب پھر اور ایک دوسرے پیغمبر بھیجے اور ایک کتاب بھیجے اسے صحیح کرنے کے لئے اس طریقے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے اس زمین پہ ایک لاکھ چوبیس اجار پیغمبر بھیجے کئی کتابیں بھیجے آخری کتاب قرآن میں چیز قرآن میں لکھے رہے سورہ رات میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر تیس میں ولی کل نکور من حاد کہ ہر قوم پہ میں نے پیغمبر بھیجا سورہ رات سورہ تیرہ آیت نمبر سانس اور سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹیس میں کہ ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی آخری کتاب ہے قرآن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے خالق نے ایک ہی مذہب بھیجا ہم نے اس میں مناور پیدا کی مذہب کا اگر صحیح مانی لے ہندو کا کیا مانی ہے ہندو کی کیا مانی ہے ہندو کی مانی یہ ہے کہ جو انسان ہندوستان میں رہتا ہے جو انڈس والی کے اس طرف رہتا ہے اسے کہتے ہندو یہ لفظ سب سے پہلے بار استعمال کیا تھا عربوں نے ہندوستانی کے لئے تم اس لفظ کے اعتبار سے میں ہندو ہوں اچھا ملک یہ بھی بولیں کہ میں ہندو وہ جو بود پرستی کرتا ہو غلط ہے تو صحیح مانی ہندو کہ میں ہندو ہوں عیسائی کے مانی کیا عیسائی کے مانی جو عیسی علیہ السلام کے پیغام پہ عمل کر رہا ہے عیسی علیہ السلام نے جو چیز سکھا ہے اس پہ عمل کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اس سے جاجہ عیسائی ہوں کیونکہ میں عیسی علیہ السلام کے باتوں پہ اور عمل کرتا ہوں بنیزبت وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اچھا عیسائی بھی ہے مطلب صحیح ہے آرہ اچھی بات ہے جو کا مطلب کیا جو کا مطلب وہ جو خدا سے اللہ سے محبت کرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں مسلم کے معنی کیا مسلم کے معنی وہ انسان جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد میں مسلم ہوں اب سمجھ لیں یہ ملاوٹ بادمی آئی جو عیسائی علیہ السلام نے سکھے اس میں ملاوٹ آئی علم ہے انسان کے جسم کے بارے میں وہ خالق اور سب سے بڑا ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اسی لئے خالق جو کہتا ہے ہم آپ کو بنانے والا جو کہتا ہے اس کے احکامات پہ چلنے سے اچھے مسلمان بن سکتے اور سب سے زیادہ سفتہ مسلمان بن سکتے اور انسان بن سکتے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خالق میں خالق کا مطلب مجھے نہیں پتا بنانے والا آپ ایک کشور میں مانتے ہیں ایک خدا میں مانتے ہیں یا نہیں خدا میں مانتے ہیں میں تو سبھی جگہ جاتا ہوں مندر جاتا ہوں مسجد جاتا ہوں لیکن میں کسی کو مانتا نہیں میں سے بھی مانتا ہوں میں بھی مندر جاتا ہوں مسجد میں بھی مندر جاتا ہوں مسجد جاتا ہوں ایک پاور جو ہے جو ہم کو رول کرتی ہیں میں اس چیز کو مانتا ہوں ایک پاور دو پاور نہیں نا ایک پاور جو ہے ایک پاور کو مانتے ہیں دو پاور کو مانتے ہیں ایک کی پاور کو مانتا ہوں میں بھی ایک پاور کو مانتا ہوں مندر بھی جاتا ہوں مسجد بھی جاتا ہوں لیکن مندر جا کے بھد پرستی نہیں کرتا ہوں مورتی پوجاں کرتا ہوں کیونکہ وہ پاور کہتے ہیں مورتی پوجاں مت کرو مورتی مطلب وہ پاور والے کو آپ کم پاور دے رہے برابہ نا سارے پاور کو مورتی میں جارے ہیں تو ہندو مذہب کہتی مورتی پوجا مت کرو عیسائی مذہب کہتی مورتی پوجا مت کرو قرآن کہتا ہے مورتی پوجا مت کرو ایک پاور اس کو پاور کہو اشور کہو خدا کہو اللہ کہو لیکن ایک ہے نا کہ دو ہے ایک ہی ہے بلکس ایک پاور کو مانتے بلکل یعنی ایک اشور کو مانتے بلکل ایک خدا کو مانتے بلکل ایک اللہ کو مانتے بلکل آپ مانتے ہیں کہ بھت پرستی مورتی پوجہ غلط ہے غلط تو ہے لیکن میں کرتا ہوں یہی تو بات ہے آپ مانتے ہیں غلط الحمدللہ کرتے وہ غلط ہے چلتے آ رہے ہیں میرے پردادہ بھی کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے لیکن میں جب سکول میں جاتا ہوں ڈاکٹر بن گیا ہم مورتی کی پوجہ کرنے کی وجہ سے میں مانتا ہوں کہ میں گوڑ فیر ہوں مجھے ڈر ہے میں غلط کام سے بچتا ہوں غلط کام کرتے لیکن غلط کام سے بچتے مورتی کی پوجہ کرنے سے میں غلط کام سے بچتا ہوں ایسا میں مانتا ہوں مورتی پوجہ کرنا غلط ہے میں مورتی پوجہ کرتا ہوں غلط کام سے بچتا ہوں تینوں میں ٹکرا ہوا ہے میں ہندی میں ذرا کمزور ہوں آپ نے کہا کہ مورتی پوجہ کرنا غلط ہے لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں اور غلط کام سے بچتا ہوں دونوں کانٹی ڈکٹیں گے شراب پینا غلط ہے پھر بھی پیتا ہوں اور غلط کام نہیں کرتا اگزامبل کا پٹا رہا ہے قرآن کے بعد مورتی پوجا کرنا شراب پینے سے اور بھیانک ہے مورتی پوجا کرنا شراب پینے سے اور خطرناک ہے خطرناک ہے آپ کے بید میں لکھے لائے بید میں لکھے لائے قرآن میں لکھا ہے تو کیوں کرتے بچنے کا ہے تو اس پاور اس طاقت اس اللہ اس خدا اس بھگوان کے احکامات پر عمل کرو مورتی پوجا کرنے سے کیا ملے گا آپ کو آپ قرآن مجید پڑھو قرآن مجید آتھی پیکا میں اس پاور کا تو اگر آپ جانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے تو غلط کام سے کا صحیح رستہ مل سکتا ہے چوری کرنا غلط ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں چوری کرتا ہوں اور غریبوں میں باتتا ہوں صحیح غلط ہے چوری کرنا غلط ہے آپ مانتے ہیں کیا چوری کرتا ہوں لیکن غریبوں میں باتتا ہوں اے گریبوں میں باتنے کا تو ماہند کرے میں باتو چھولی کر کر محنت مت کرو محنت کر کے ماہند کرو اور حلال کی گروہ اور گریبوں میں باٹو اسی طریقے خورت دان کہ آپ جانتے اور مورتی پوچھہ غلط ہے پہیں کیوں کرتے کیونکہ آپ کے پردادہ کرتے آئے اے میرے پردادہ کہتے تھے دنیا چپتی ہے لیکن میں کہتا ہوں دنیا دنیا گول ہے کیا جپتی ہے آپ کے پردادہ کیا کہتے تھے چپتی کی گول گولی کہتے تھے دادی ہے آپ کے باپ دادا گولی کہتے تھے کبھی ہزار سر پہلے کون سے تا آپ کے دادا کا نام کیا تھا پتہ نہیں حاہ تو آپ خالی ہیں ہوا میں پھیک رہے ہیں انسانیت ہزار سر پہلے کہتی تھی کہ دنیا چپتی ہے آپ کے دادا کا نام کیا میں نام نہیں کھو گو سائنٹس ب kidnapped آپ کے پردادا کا نام کیا ہے آپ کے پردادا کیا کہتے س دنیا چپتی ہے کہ گولے میں کچھ نہیں کہ سکتا سیکھو ش victory میں نے سنا نہیں ہے لیکن سائنس کہتی ہے میرے پردادر آپ کے پردادر کہتے تھے کہ جبتی ہے آپ مانتے ہیں جبتی ہے لیں کیونکہ آپ ترقی کر چکے جب ترقی کرتے ہیں غلط چیز کو چھوڑ دینے کا ہے ابھی بودھ پرستی کریں گے چھوڑ دیں گے کوشش کروں گا چھوڑنے کی یہ بات ہوئی نا یہ مردانی بات ہوئی نا ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے بھائی صاحب مانتے ایک پاور میں ایک خدا میں ایک عشور میں ایک بھگوان میں بودھ پرستی غلط ہے اور کوشش کریں گے اس کو چھوڑنے کے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیغمبر ہے پتہ نہیں مجھے نہیں مردانی اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید پڑھئے میں آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا انگریزی جانتے ہیں تو انگریزی میں دوں گا ہندی جانتے ہیں ہندی میں دوں گا پڑھئے اس سے آپ ہدایت پائیں گے اور انشاءاللہ جو بھی مشکل آتے ہیں آپ مجھے پوچھ سکتے یا ہمارے ادارے کو لکھ سکتے اور جب آپ ایک دم سنتوشت ہو جائیں گے کہ یہ صحیح کتابیں پھر آپ ایک دم اچھے ابھی آپ انسان ہیں اچھے انسان ہیں اور اچھے پیش ڈی بنیں گے اس دن کا میں انتظار کروں گا اب دانسے دو قشن تو گائز یہ بیڈیو تھی بھائی ڈاکٹر جا کے نائک صاحب کی جتنی زیادہ تعریف کری جائے سچ میں اتنی کم ہے کیونکہ یہ ایک سوال کے دس جواب دینا ان کو بہت اچھے طریقے سے آتا چیزوں کو بتانا اگر کوئی نہیں بھی مان رہا ہو تو اس کو ایک دم بھائی سے پریکٹیکل ہی سمجھا دیتے ہیں یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان کی اور جیسے سلمان کھان نے بولا اسٹارٹنگ میں کہ میں سب بھوانوں کو مانتا ہوں سب اوپر والا ایک ہی ہے تو بڑا ہی پیارا ویڈیو تھا ہوفلی آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملا ہوگا آپ لوگ کس میں بس باس رکھتے ہیں آپ لوگ کس کو مانتے ہیں آپ لوگ کومنٹ ضرور کر کے بتانا اور آپ کو رییکشن ویڈیوز کیسا لگا اس کے لیے بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے رییکشن ویڈیوز اور فیوچر میں ملتے رہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا آج کی رییکشن میں بس اتنا ہی ملوں گا نیکسٹ اور کسی رییکشن میں تب تک لئے thank you so much for watching bye bye guys see you guys take care guys